السلام علیکم جی این این نوردو کے ساتھ آپ کا مضبان ساجد خان آپ کی حتمت میں حاصر ہے آپ نے سٹال تو بہت زیادہ دیکھے ہوں گے لیکن باربر کا سٹال آپ نے پہلی دفعہ آج دیکھیں گے زیشان بھائی میرے ساتھ موجود ہیں عرف شانی شانی ان کا نام ہے جنہوں نے باربر کی پہلے شاپ میں کام کرتے تھے اور اس کے بعد سے مسائل سے تنگ آکے تو انہوں نے ایک نئی چیز جو ہے تو وہ لے کر آئیں اور انہوں نے ایک چھوٹا سا باربر کا سٹال جو ہے تو وہ رکھا ہوا ہے اور یہ چلتے پھرتے لوگوں کے بال کاٹتے ہیں جیسے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کے یہ بال کاٹ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کیسے یہ بال کاٹتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں زیشان بھائی الحمدللہ سر یہ آئیڈیا کیسے آیا ہم نے دیکھی ہیں باقی ریڈیاں تو ائر قسم کی پاکستان میں موجود ہیں لیکن باربر کی شاپ کی ریڈی یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھی باربر کی شاپ کی ریڈیا آپ نے پہلی دیکھی اس بلکل ضرور ایسی بات ہے سر یہ ایسے آیا آئیڈیا کہ میں دکان فورڈ نہیں کر سکتا سر اور باہر روڈ کے اوپر بھی یہ لگائے تو وہ کچھ لوگ نہیں لگانے دیتے ایک دو بندوں کے پاس گیا تھا اور نہیں لگانے دیتے پھر میں نے تھوڑے سے پیسے فورڈ کرنا کسی بھی طریقے سے میں یہ چلتا پھرتا بنا لوں میں اس کے بیٹھ کا پلان کیا اس کا میں نے پلان کی ہے اس کا پلان کر کرنے کے پاس پاستے گیا اس نے بولا سارا نقشہ جو بنا دے تو یہ سن کردے تو ایک کریں یہ کیا ساتھ میں میں نے یہ سوچ رکھی میں نے کہا ہر سال میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے کبھی چینہ والے کچھ چیز ایسے نکال دیتے ہیں کبھی کوئی اور ملک والے تو میں نے کہا کیوں نہ پاکستان سے بھی کچھ ایسا ہو نیا تو بہت دیر ہوگی پاکستان سے کچھ نیا نہیں ہوا تو میں نے کہا چلو دوزہ چوبیس کا درمیان والا حصہ چل رہا ہے تو اس میں کچھ نیا کر کے دکھا دیں پبلے خوش ہو جائے گی بکرا ہے اتنے موقع پر جب نائی کی دکان پر آپ کام کرتے تھے تو وہاں پر کیا سیری کتنی وہ دیتے تھے دیاری کا حساب ہوتا ہے سیری کا کیا حساب ہوتا ہے ہاں دیاری کا حساب بھی ہوتا ہے باقی کمیشن پرسنٹ بھی ہوتا ہے ہمارے تو جہاں ہمارا 50% بنتا ہے وہاں 40% وہ دیتے ہیں 30% بھی دیتے ہیں یہ کب سے شروع کی ہے یہ مجھے تین ماہ ہو گئے تین ماہ ہو گئے تو کیا کوئی دیاری کا بنا رہے ہیں دیاری ماشاءاللہ شکر الحمدلہ دوزار پچی سو تین ہزار بن جاتی ہے ہاں جی بن جاتی ہے کوئی تنگ تو نہیں کرتا ہے کہ کہیں پہ آپ کھڑے ہو گئے تو کوئی تنگ کرنے آ گیا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو کوئی بھی نہیں تنگ کرتا سب کی مہربانی ہے شکریہ سب لوگوں کا کوئی بھی نہیں تنگ کرتا بلکہ پیار کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں حوصلہ وضائی کرتے ہیں جیسے کہ آپ آئے ہیں آپ کا بھی شکریہ تو اس میں آپ کو آئیڈیا دینے والا کون تھا خود ہی ذہن میں آیا یا کچھ سی نے بتایا کہ ایسا کرتے ہیں بچ کچھ خود کی بھی پلیننگ ہے ایک دوست بھی ساتھا ایڈ ہے میرا وہ بھی ہے اور دوسرے اس میں جو ایمانٹر میں ہیلپ کرنے والی ہیں میرے اس میں ماشاءاللہ پینٹکس ظاہر پر لگ گیا ہے تو وہ جو ایمانٹر میں میری مدر کی ہیلپ کی ہے وہ میرے ایک دوست یار استاد لوگ ہیں ان کے ایک ڈانس کیاڈمی ہے وہ گروپ ہے اس گروپ نے میری ہیلپ کی ہے وہ ڈانس گروپ نے اللہ پاک ان کا بھلا کرے ان کی عزتوں میں اضافہ کرے جی اصل میں میں نے جو ایک پکا اڈم منتخب کیا وہ لیاپر پاک کا میٹرو سٹیوشن ہی کیا ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ پاک نے عزت ہیتنی دی ہے میں جب نکلتا ہوں اپنے روم سے نکلتا ہوں گھر سے جب تو لوگ راستے میں ہی مجھے پکڑ لیتے ہیں شام اتر ہی ہو جاتی ہے قسم سے اللہ والا چونک یہ آریم اللہ یہ روڈ جتنے آس پاس محلے لگتے ہیں ساتھ ساتھ جس ہم میں ماشاءاللہ کسٹمر بن گیا میں آپ کو اصل میں انٹرسٹ بتاؤنا تو ایسے جیسے بچوں کا نہیں ہوتا جھولا دیکھ کر وہ کہتے ہیں میں نے لینے اور وہ ایک کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں اب بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی ایج کے لوگ جو ہیں نا ماشاءاللہ سے جنہوں نے میں کہتا ہوں میرا خیال سے جنگیں بھی دیکھی ہوں گی وہ بھی یہاں بیٹھ کرنا ایک اچھی فیلنگ لیتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اداوہ دیتے ہیں دکھاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یار یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھا یہ نیا طریقہ دیکھ چلتا پھرتا سلون کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے لائیو کٹ کام آگیا ہے کوئی کہتا ہے کہ مطلب یہ اوپن ہو رہا ہے سب کچھ ہے میرے شوق کا نام بھی تو نیو اپنے ہی سلون ہے ہاں آزاد ہوں ماشاءاللہ سے انجوائے سے کام کرتا ہوں لوگ بھی انجوائے سے کام کرواتے ہیں ماشاءاللہ میں خود بھی انجوائے سے کام کرتا ہوں آزادگی یہ اللہ کا شکر ہے پاکستان ہے ہمارا ہے لیکن گندہ نہیں ہونے دیں گے صاحب بھی رکھیں گے میں سر بیسیکل زلہ چنیوٹ شہر سے رہنے والا ہوں جہاں کا ماشاءاللہ ہمارا فنیچر بہت مشہور ہے جی سنا ہوگا آپ نے گاؤں والوں کو پتا ہے کہ یہ نئی چیز شروع کی آپ کچھ لوگوں کو پتا ہے کچھ لوگوں کو پتا چاہے جائے گا پتا جائے گا آجے کیا کرنے کا پلان ہے اس سے آگے کچھ بڑھنے کا پلان ہے کہ بس سیدھر دیکھیں آگے یہی پلان ہے کہ بس اللہ پاک اچھا سا گھر دے رہے شادی کروا دے شادی نہیں کی بس دو وقت کی لوٹی ملتی رہے یہی کافی ہے جس میں خوش ہوں یہی پہ گام ہے کہ جو ان میں سے لوگ کچھ میری طرح مجبور ہیں بے بس ہیں ہنر والے ہیں تو وہ اپنے ہنر کو لے کر آئیں باہر ایسے کریں شرم نہ کریں کیونکہ ہنر ہنر کی پرسنیلٹی ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی باج یہ ہوتی ہے تو وہ بھی کریں ماشاءاللہ سے باقی جو کر رہے ہیں جن کو اللہ کا دے رہا ہے وہ میری لئے دعا کریں کہ اللہ کا میرے کامیں برکت ڈالے بلکہ بہت اچھی شروع کی ہے بھائی نے یہ بلکہ کام ریٹ میں ہے ریٹ بھی کام ریٹ بھی اس کا کام ہے زبردست بھائی نے کہ غریب بندہ کیلئے بیٹھیں گے چلو اور بندہ کر سکتے رہا اور اس ساتھ تاوان ہونا چاہیے بھائی کی حمد ہم سلام کہتے ہیں کہ اتنی گرمی میں بھی روٹ کے درمیان انہوں نے ایک سالون کھولا تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکے اور جو اس وقت رش لگا رہتا ہے نائی شوپ وغیرہ میں تو وہ لوگ جل سے جل فارغ ہو سکے اور عید کی تیاری جلدی سے جلدی کر سکے اور اپنے دوسرے کاموں کی طرف بھی توجہ دے سکے لوگوں کا یہی بہانہ ہوتا ہے نا بس کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے وہ بس بیٹھ کے ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز بیٹھ کے ہی مل جائے کوئی جستجو کوئی کوشش کرے تو بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ایسے بھی کر لیتا ہے دو تین ہزار کی دیاری لگا رہا ہے بلکل فائدہ بھی ہو گیا ان کو بھی فائدہ دوسروں کو بھی فائدہ اور بھائی کو